دوسری بھگوان بولے چڑاوہ نامک دیس میں کپیل نام کا راجہ تھا ایک راجہ کسی دوسرے دیس کا تھا جنہوں نے آپس مرشت رکھی ہاتھی لڑائیں اور کہا جس کا ہاتھی جیتے سو ہی ہے اموک دھن لے رے تب دوسرے راجہ کا ہاتھی جیتا کپیل کا ہاتھی ہارا کس دن پیچھے ہاتھی مر گیا تو بڑی چنتہ ہوئی ایک دھن گیا دوسرے ہاتھی مرا تیسرے لوگوں میں ہسی ہوئی اس سے نندہ ہوئی اسی چنتہ سے راجہ مر گیا یم دودھ پکڑ کر درم راج کے پاس لے گئی درم راج نے حکم دیا یہ ہاتھی کے موہ سے مرا ہے اس کو ہاتھی کی یونی دو ہے لکشمی راجہ دوساسن چڑاوہ میں جا کر ہاتھی ہوا اور وہاں اس راجہ کے بہت سے ہاتھی تھے جس میں وہ بھی تھا پچھلے جنم کی خبر تھی من میں بارم بار یہی پستاوہ کی میں پچھلے جنم میں راجہ تھا اب ہاتھی ہوا ہوں بہت ردن کرے کھاوے پیوے کچھ نہیں اتنے میں ایک سادو آیا جس نے راجہ کو یہ سلوک سنایا راجہ بڑا پرسن ہوا اور بولا ہے سنت جی کچھ مانگو اس نے کہا میرے پاس سب کچھ ہے ایک ہاتھی نہیں ہے راجہ نے سن کر وہی ہاتھی دیا برامن اپنے گھر لے آیا دان دیا وہ کھاوے نہیں پانی بھی نہیں پیوے ردن کر من میں سوچا کوئی ایسا ہوئے جو مجھے اس یونی سے چھٹا ہوئے اس سادو نے مہاوت کو بلایا پوچھا کہ اس ہاتھی کو کیا دکھ ہے کھاتا پیتا کچھ نہیں مہاوت نے دیکھ کر کہا اس کو کچھ روگ نہیں تب سادو نے راجہ سے کہا ہاتھی کھاتا پیتا کچھ نہیں کھڑا ردن کرتا ہے یہ سن کر راجہ سوم دیکھنے کو آیا راجہ نے بڑے بڑے ویج بھلائے اور مہاوت بھلوائے سب کو ہاتھی دکھلا ہوئے انہوں نے دیکھ کر کہا راجہ جی اس کو کوئی مانسک دکھ ہے دیکھا کوئی دکھ نہیں تب راجہ نے کہا ہاتھی تو ہی بول تجھے کیا دکھ ہے پر میشور کی سکتی سے منوشی کی بھاسا میں ہاتھی نے کہا راجہ تو بڑا دھرم گئے ہے وہ برامن بھی بڑا بدھیمان ہے اس کے گھر کا انتر جو کھاوے بڑا دھرم ہو مجھ کو کیوں ملے تب سادو نے کہا اے راجہ سنا ہاتھی پھیر لے راجہ نے کہا دان دیا میں نہیں پھیرتا یہ ہاتھی مرے یا جیرے تب ہاتھی نے کہا اے سنٹ جی تو مت سوچ تیرے گھر میں کوئی گیتہ کی پوتھی ہو تو مجھے ستروے ادھائے کا پار سناو تب اس سادو نے ایسا ہی کیا ہے لکشمی ستروے ادھائے سنتے ہی تتکال ہاتھی کی دہ چھٹی اور دیو دہی پاکر بے کنٹ کو بیان ستروے ادھائے ساتھ